so hello and welcome back to my another vlog guys اور اس vlog میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنا روم دومیٹری ویزٹ کر رہا ہوں گا کیسے مطلب کچن دکھاؤں گا بات روم دکھاؤں گا اس کے علاوہ اپنا روم یہ میرے روم تھوڑا الگ طریقے کا ہے میں آپ کو دوسرا روم دکھاؤں گا جو 3 پرسن روم ہے 2 پرسن روم ہے اور کوشش یہاں پر 2 پرسن روم دو ٹائپ کے کوشش کر رہا ہوں میرا کوئی فرینڈ ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہاں بھائی تو بنا سکتا ہے ویڈیو تو میں ضرور دکھاؤں گا اس کے علاوہ میرا روم تو دیکھوں گی اور 3 پرسن روم یہاں پر جو ہوتا ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا اور چلیے پھر بیک کیمرہ کرتے ہیں اور دیکھئے میرا پورا روم تھوڑا سا گناہ ہے بھائی جج مت کرنا لیکن میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں بھائیا تو بیس ساری انفورمیشن جو ہے پروبائید کرنے لیے تو بھائی یہ ہم آ گئے ہیں میرے روم پہ یہاں پہ یہ میں نے اپنی سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں منی کچن جو میں نے اپنے روم میں ہی بنا رکھی ہے ویسے یہ ٹیبل اور یہ جو شیلف ٹائپ ہے یہ ملتا نہیں ہے تو یہ ہم نے خودی جو ہے پرچیس کر رکھا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری منی کچن سی جو ہے یہ بن رکھی ہے یہ گائز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ والا جو آٹا ہے یہ والا آٹا یہاں پہ آکے یوز کر سکتے ہوئے سب سے بیسٹ قوالیٹی کا آٹا ہے اس سے مہنگی آٹے ضرور ہیں بھٹ یہ سوچ کے مطلب نہ کی مہنگا ہے تو اور بیٹر ہوگا یہ سب سے بیسٹ آٹا میرے کو جو ہے یہاں پہ دکھا ہے اور یہ آٹا والا آٹا ہے یہاں پہ اس سے نیچے اس سے جو بھی دوسرا برینڈ ہے وہ سارے جو ہے بکار قوالیٹی کے ہیں باقی یہ ہماری منی کچن ہو گئی اس کے نیچے ہم یہاں پہ اپنے شوز وغیرہ رکھ لیتے ہیں یہ بولٹ کا بیگ ہو گیا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ایک یہ آپ کا رہے گا ونڈو ایسے آپ کو ملے گا اس پہ بھی آپ سامان وغیرہ ویسے اتنا آلاود نہیں ہوتا بہت ٹھیک ہے میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی جو کلیننگ لیڈی ہے اس سے ہماری اچھی بانڈنگ ہے تو وہ کچھ کہتی نہیں ہے اس کے علاوہ بھائی یہ ایک شیلف ملتا ہے آپ کو اس میں آپ اپنے چاہے تو مسالے اگرہ رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو صحیح لگیں جو بھی آپ کو اس میں رکھنا ہے ہم لوگوں نے بیسی کلی بس اس میں برطن رکھ رکھے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا تو پرسن روم میں یہ ایک ہی شیلف ملے گا دونوں بندوں کے لیے اور جو تھری پرسن روم رہے گا اس میں یہ دو شیلف ملتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر اب ہم آ جاتے ہیں میرے بیڈ پہ یہ رہے گا میرا بیڈ فیلا ہوا ہے بھائی کوئی بات نہیں میرے کو فرق نہیں بڑھتا پھر ہم آ جاتے ہیں ادھر یہ جو ہے فریج پروائیڈ کرتی ہے آپ کو دورمیٹری یہ میرے روٹی میکر جیسے ہوگی میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ والے روٹی میکر لے کے آنا بھائی میرے دونوں پریسٹیج کے دو موڈل آتے ہیں میرے پاس دونوں ہیں اور ہی سجیسٹ یوں یہ والا لے کے آنا تھوڑا سا مہنگا ہے بٹ یہ والا زیادہ بیٹر ہے اس کے علاوہ بھائی اس میں تھری اس میں جو ہے تھری پلگ ملتا ہے اپنے کو انڈیا سے تو میں نے جو ہے یہاں پہ آکے اس کو کاٹ پیٹ کے ٹو پلگ میں بنایا ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے سمپلی اس کو کھول کے پہلے یہاں سے وائر کاٹ دو اور اس کے بعد کھول کے جو بھی تین وائرز ہیں اس کے تین وائرز میں جوائنٹ کر دو اور لاک کر دو یہ آپ کا تھری سے ٹو بن جائے گا اور آپ کو پھر ٹرائیول ایڈیپٹر کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکلی جو ہے آپ اس میں کنیکٹ کر سکتے ہو اور اگر تھری پہ اگر مطلب آپ کو یہ سب جنجٹ نہیں کرنا ہے تو ایک ٹرائیول ایڈیپٹر ایکسٹر لے کے آ جانا اور اس سے آپ ڈائریکلی جو ہے یوز کر سکتے ہو پھر یہ آ جاتا ہے ہمارا فریج یہاں پہ یہ اس طریقے کا آپ کو جو ہے فریج ملے گا اور یہ فریزر رہے گا آپ کا تو یہی یہی سائز رہتا ہے فریج کا یہاں پہ بس تری پرسن روم میں اس میں یہ تین سلوٹس ہو جاتے ہیں یہ ایک فرق آتا ہے فریج میں بٹ وہ پھر تینوں پرسن کے لیے ہوتا ہے اور پھر یہ آ جاتا ہے ہمارا وارڈراب وارڈراب میں جو ہے دیکھ سکتے ہو یہ ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے بیسکلی شاید میں ایک چیز بھول گیا ہوں اپنی پہلی کی ویڈیو میں تو وہ ہے ایک فرسٹ ایڈ کٹ اگر میں بھول گیا ہوں تو وہ ضرور لے کے آنا وہ بڑی کام آتی ہے ویسے میں نے بتایا بھی ہے اس میں اور یہ رہا یہ جو ہے علمیرہ ایسی رہے گی اور اس میں میں نے اور میرے دوست نے سیکشنز ڈیوائیڈ کر رکھے ہیں جس میں سے یہ پوری جو سیکنڈ والی علماری ہو پوری میرے دوست کو دے رکھی ہے اور اس میں سے دو سلوٹس میں نے اپنے دوست کو دے رکھے ہیں تو یہ رہتا ہے ہم نے ایسے ڈیوائیڈ کر رکھا آپ اپنے جو بھی روم میٹ ہوئے گا اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے جیسے آپ لوگوں کو صحیح لگے یہ تھا ایک وارڈروب اور اس کے اوپر آپ جو ہے بیگ وگر آپ نے رکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نے رکھ رکھے ہیں اس کے علاوہ میں سیکنڈ وارڈروب دکھاؤں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے اس میں سارا جو ہے ٹانگ نکا ہے اس میں ٹانگ کے سب رکھ سکتے ہو ڈائریک ٹانگا اتارا اور پہنا اوپر ہی تیہ کر کے رکھنے والا بھی ہیں اور نیچے بھی آپ جو ہے سمان رکھ سکتے ہو تو جیسے بھی آپ کو اپنے روم میک کے ساتھ ایجسٹ کرنے کا صحیح لگے ویسے آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ چار یہ جو ہے ایک سٹڈی ٹیبل ملے گا آپ کو آپ کا پرسنلی یہ کوئی شیئرنگ میں نہیں ہوگا ایک شیئر ملے گی یہ شیئر کی جو ہے یہ قوالیٹی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ بڑیہ قوالیٹی ہے ایک دم بہتر اس کے علاوہ جو ہے یہ چار ڈرور رہیں گے اس میں سیم سائز کے آپ کو جو اس میں صحیح لگیا آپ کو رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہ میرا دوست کا بیڈ ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے روم کی سیٹنگ تھوڑی چینج کر رکھے یوشولی آپ کو ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ایک بیڈ یہاں ہو اور دوسرا بیڈ یہاں ہو بٹ ہم لوگوں نے ایسا کر رکھا ہے گائیز دیکھو یہاں پہ ہم بڑی تم لوگ مست سے رہ سکتے ہو ہم نے کل مفینز بنائے ہیں بہت تیسٹی تھے اور کل یہاں پہ بڑی بڑیہ بارش ہو رہی تھی بہت صحیح تو چائے اور پکوڑی کا بھی پورا انتجام ہم لوگوں نے جو ہے کر لیا تھا ساتھی میں میں اب آپ کو ایک اور چیز جو ہے بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ یہاں پہ آکے خرید سکتے ہو ایک واتر فلٹر ہے یہ جس سے آپ کو پانی دیلی دیلی جو ہے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ اس میں بس یہ جو اندر کا فلٹر ہے یہ چینج کرنا ہوتا ہے اوپر سے پانی ڈالو پانی فلٹر ہو کے یہاں پہ آجے گا اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے یہ میرا جو ہے ٹیبل ہے یہاں پہ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز جو بتاؤں یہ میرا ٹیمپل ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ باقی آپ لوگ بھی ایسا بنا سکتے ہو اگر آپ کو بنانا یا نہیں بنانا it's up to you secondly یہ چیز یہ بھی آپ کو نہیں ملے گی یہ بھی آپ لوگ کو ایسا کچھ خریدنا پڑے گا یا پھر adjustment کرنی پڑے گی تو ایسا رہتا ہے باقی اب میں ایک بار ذرا آپ لوگوں کو پورا روم دکھا دیتا ہوں بہار سے کیسا دکھتا ہے میرا روم آپ لوگ اپنے ہی ساپ سے اس کو adjust کر سکتے ہو یہ میرا روم جو ہے ساتھی میں ہم میں جاتا ہوں آپ لوگ کو kitchen دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے ایسے رہتا ہے ان کا corridor type ادھر lift آ جاتی ہے بارہ منجل ہے اس building میں اور جو دوسری building ہے وہ بھی بارہ منجل کی ہی ہے یہ آ جاتا ہے ایک روم ادھر آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے دو بالکن بالکنی رہتی ہیں اس میں usually ویسے چار بالکنی ہے دو بڑی ہیں اور دو چھوٹی ہیں دیکھ سکتا ہو یہ یہاں سے stairs آ جاتی ہیں اور یہ رہتا ہے corridor ایک چھوٹی سی بالکنی یہ آ جاتی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ایک بالکنی دوسری طرف ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو kitchen دکھا بہار بس مل مل جائے گی آپ مال وغیرہ میں جانا ہے مووی دیکھنے جانا یہاں سے direct بس جو ہے ہر جگہ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اگر آپ لیک پہ جانا ہے بیچ پہ جانا ہے تو اس کے لئے بس جو ہے یہاں سے جاتی ہے بٹ بیچ کی بس جو ہوتی ہے ان کی سرویسز بہت زیادہ کم ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اگر دکھاؤ چیز تو یہ رہے گی وہ ہے واشنگ مشین یہاں پہ کپڑے جو دھلتے ہیں وہ دو یورو کے دھلتے ہیں ایک باری میں اور بڑا سیمپل ہے اے پروگرام اس میں آپ کے کپڑے دھلیں گے اور کم سوکھیں گے یہ باقی جو لکھائیں نائنٹی سکسٹی فورٹی تھٹی یہ وارٹر کا وہ ہے کتنا آپ کو تھنڈا رکھنا ہے پانی اور کتنا گرم رکھنا ہے تو ادھر دو سکسٹی ہیں آپ دیکھ سکتے اس سکسٹی کا مطلب ہے گرم پانی اور اس سکسٹی کا مطلب ہے جنٹل واش تو یہ والا جو سکسٹی ہے آپ وہ والا لینا اس کے علاوہ یہ کوئن insert ہوتے ہیں ادھر وائز آپ یہ س اپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپ سے بھی پی کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ جو ہے اس میں ڈالنے ہے کپڑے سمپل کوئن insert کر دینا اپنا پروگرام چننا ہے اس میں آپ پری واش ٹائم زیادہ ملتا اور پری واش ٹائم اور سوکنگ ٹائم دونوں زیادہ ملتا ہے تو میں یہ سجیسٹ کر ہوا کہ سی پروگرام لے کے سکسٹی پہ جنٹل واش پہ کلک کر دینا جو رہتا ہے دو یورو چاریس سنٹ کے کپڑے دو لیں اور ملتا نیچے والی مشین میں سیم پروگرام مطلب دو مشین ہے اور دونوں میں سے یہ والی چیپ ہے اور جو نیچے فورت فلور پہ ہے وہ ایکسپنسی ہے تھوڑی سی اور یہ والی چیپ ہے جو نائن فلور پہ ہے پھر یہ آجاتا ہے ڈرائن کا سیکشن اس میں تو آف کورس آپ کو یہ maximum power maximum heating دینی ہے اور یہ 1.5 euros کا ہے یہ پہ کوئن ڈالنے ہوں گے اور یہ پہ کپڑے ڈالنے ہوں گے سوک جائیں گے بٹ آئی سجیسٹ کہ بھائی ایک ڈرائنگ ریک خرید لینا یہ بلکل بھی کپڑے نہیں سکھاتا ہے بہت بیکار موپر کا سسٹم ہے بٹ ہاں یہ بہت اچھے کر دیتا ہے یہ پہ 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 ڈالنے رہتا ہے پہ ڈالنے ڈال دیجی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ رہتا ہے ہمارا مشین کا سسٹم بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کے علاوہ ہم میرے دوست کے روم میں کوشش کرتے ہیں جا کے اور اس کا روم دکھانے دے تو میں دکھاتا ہوں تب تک آپ کو ایک بالکنی دکھا دیتا ہوں میں اور دو تین طرف کا view یہ میرے روم کا front view ہے دیکھ سکتے ہو اور باقی باہر نکلتے ہی ایک view آپ کا یہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ میں ایک چیز بتانا چاہوں آپ کو یہ board جو ہے ہر floor پہ رہتا ہے اور یہ والی sheet جو ہے اس پہ آپ کو بتا لگ جاتا ہے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے کوئی ایسی problem والی بات نہیں اس میں آپ کی bedding وغیرہ جو ہیں change ہوتی ہے pillow case sheet blanket case or towel وغیرہ جو ہیں اس کے change ہوتی ہیں آپ اس date میں تو جب next month ہمارا change ہوگا وہ 8 August 22 August کو ہوگا 5 September 19 September ہوگا تو یہ رہتا ہے ہر floor پہ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا جیتا ہوں اب balcony kitchen ہر جگہ دو رہتی ہے اور میں دوسری kitchen بھی دکھا جیتا ہوں چکہ اس میں machine نہیں تو اس میں space تھوڑا جو ہے تو یہ ہے ہماری kitchen ادھر کی سیم ہی ہے بس ادھر machine نہیں لگ رکھی اور یہ ہے باقی یہ ایک ہماری سیم ہے اور جو ایک تھوڑی بڑی balcony ہے وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک wash room دکھاؤں گا اور 3 persons room دکھاؤں گا اور ہو سکتا 2 person room چھوٹے والا اگر میرا دوست میرے کو agree کر دیتا ہے تو میں وہ دکھا دوست یہ آتی ہے اپنی balcony یہ بھائی تھوڑی یہ زیادہ spacious ہے اور یہ جو ہے اس والی balcony کا view ہے دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا view ہے view کی تو بات ہی مت کرو یہ اس طرف کا جنگل جنگل ہے بھائی اس میں جا سکتے ہو نہیں جا سکتے ہو فن وغیرہ کر سکتے ہو جنگل میں بھئی کوئی ایسی بات نہیں باقی یہ یہاں پہ اور بچے رہتے ہیں اب washroom کا ایک میں دکھا رہتا ہو آپ کو washroom کیسا رہتا ہے میرے میرا washroom ہے washroom اور toilet جو دونوں الگ الگ ہیں bathroom اور toilet اور وہ رہتا ہے یہ لائٹ سون کر لیتے تھوڑا اندھیرہ زیادہ ہی رکھ ہے یہ آگیا بھائی میرا washroom یہاں پہ sorry bathroom یہاں پہ آپ اپنے سامان اگر رکھ سکتے ہو اگر آپ trust کرتے ہو اپنی neighbor اور اپنے room میں رکھو بھائی لے کے آؤ لے نہ نہیں جاؤ یا کاب بیس ہی آجاتا ہے اور یہ جو ہے بات اس سے ہی نہ 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 بانا ہوتا ہے کوئی shower kind of a shower یہ ہے اس کے بعد یہ آپ کا heating ہے اس پہ آپ سکھا بھی سکتے ہو جو بھی towel وغیرہ رہتا وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہو again trust والی بات آ جاتی ساتھ میں یہ پھر آ جاتا ہے washroom toilet sorry toilet آ جاتا ایسا رہے گا بھوز نہ نہیں چیئے notice کر سکتے ہو بھئی jet نہیں ہے sorry to say but نہیں ہے یہ رہتا ہے ہمارا toilet light off کر دیتے ہیں واپس سے اور یہ تھا میرے floor کا tour ایسے میرا 9th floor ہے ساتھی میں اپنا کوشش کرتا ہوں آپ کو ایک floor پہ جا کے دکھانے کی جو میرے friend کا room ہے اگر وہ میرے کو allow کرتا ہے کہ اس کے room میں ویڈیو بناو تو میں دکھانے جو ہے تو بھائی میں نے اپنے دوست سے بات کری اور اس نے بولا کہ ہم بنا سکتے ویڈیو تو یہ رہا اس کا room اب even back camera سے پورا دکھا دیتا ہوں کہ 3 person room جو ہے وہ کیسا رہتا ہے تو بھائی آگیا ہے room 3 persons دیکھو جیسے میں نے بتایا تھا دو اس میں shelf رہتے ہیں ان لوگوں نے دیکھو کیسے رکھ 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 باقی ان لوگوں نے نیچے گر ایکشن جوت ہو کے لئے اور باقی انہوں نے اپنا ایجسٹ کر رکھ سکتے ہوں یہ سیم وارڈ روب ہے جو میں دکھائی تھی آپ کو اپنے اس بیڈ کا study table اور یہ تیسرا بیڈ اور یہ اس بیڈ کا study table 3 person room میں چھوٹی almira نہیں ملتی دونوں جو بڑی almira رہتی ہیں جیسا میں نے آپ دکھایا تھا تو یہ ایک benefit ہے باقی جو fridge ہے وہ میں دکھا دوں ان کا تھوڑا سا ہمارے والے سے بڑا ہے میں نے بتا ہے اس میں 3 section ہوتے ہیں freezer same ہے اور باقی اتنا space بھی same بس ان کے sections جو ہیں وہ 3 ہیں تو یہ رہتا ہے 3 person کا اور 3 person room میں میں sockets دکھا دیتا ہوں کتھے ہوتے ہیں ایک وہ دوسرا یہ تیسرا اور ایک چوٹ تھا تو ہر room میں چار ہوتے ہیں سوائے L والے room میں 3 ہی ہوتے ہیں باقی آپ کو میں بتایا تھا کہ ایک extension board لیانا اور اس میں adjust کر لینا تو یہ رہتا ہے آپ 3 person والا room میں بتا ایسا wash room اس کے علاوہ balcony جو ہیں ہر floor پہ سیم ہی ہے کتنا ہی space ہے باقی ساری چیزیں ہیں تو بھائی یہ ہے 2 person room میرے دوسرے دوست نے بھول دیا بنا لے اور یہ بھی ساتھ میں ملتا نہیں ہے تمہیں خرید نہ پڑے گا یا ایدمن شیئر سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی یہ والا room بھائی باقی کے مقابلے چھوٹا ہے میرے والے room سے چھوٹا ہے اور 3% room سے چھوٹا ہے دیکھ سائز جو ہے وہ سیم ہی ہے تو یہ تھا بھائی 2% room اس کا rent ہے 170 اور 3% room اس کا rent ہے 138 تو بھائی یہ تھا dormitory visit میں ہمارے تو بھائی میں نے آپ کو جو ہے dorm visit کرا بھائی 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 کچھن اور جتنے بھی طریقے یہاں کے rooms تھے 2% room current 170 ہے 3% room current 138 ہے تو یہ ہی تھا آج کی اس ویڈیو میں تھنک کیو سو مچ فور وچ دس ویڈیو آگی کوئی ویڈیو بنانی ہوں تو اس کے لئے میسیج کرتا میرے